اب یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مسلم آبادی ہے تنگلیاں ہیں ہاں اتنی صاف صفائی نہیں ہے یا مسلم آبادی ہے یہاں پر یہ دکت ہے یہ دکت ہے تو چلو ایسی جگہ پہ جا کے اتنا پوش مکان خریدو ایسی جگہ پہ جا کر کے رہو جہاں ہر طرح کی فیسلیٹی رہے چوبیس گھنٹہ پانی رہے چوبیس گھنٹہ لائٹ رہے کشادہ سڑکے رہے بڑے بڑے وہاں گارڈنز رہے اور کھیلنے کودنی کی ہ بڑے بڑے پروجیکٹ جہاں چل دیں وہاں جا کے گھر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد فیر فتوہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو ہم نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو ہم گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تمہیں کس نے کہا تمہا جا کے گھر لینے کے لیے جہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو جہاں تم آزان نہیں سن سکتے ہو تمہارے بچے بڑے ہوں گے نہ انہوں نے کے بھی آزان سنی نہ نماز سنی نہ ق اجتماع ہوتا ہے کبھی وہ جمع ہوتا ہے دوسرے کو جانتے پہچانتے تک نہیں ہے کس نے قدم اگر لینے کے لیے یہ جو دنیاوی آرام و آرائش ہے دنیاوی زیب و زینت ہوتی ہے دنیا کی جو فیسلیٹی ہوتی ہے آپ اپنے طور پر اپنے علاقے میں پیدا کریں وہاں کوشش کریں ان کے خاطر اگر دین سے سمجھوتا کرنا پڑے تو بہت بڑی بیقوفی ہے بہت بڑی بیقوفی ہے موسیقی